السلام علیکم جی دیکھ لیجئے انسان میک اپ سے پہلے ایسا ہوتا ہے اور میک اپ کے بعد کیا سے کیا ہو جاتا ہے کرتے ہیں شروعات اپنے میک اپ کی یہ ٹیپ میں یوز کروں گی نورمل ٹیپ ہے ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے گھروں میں تو یہ میں اپنے آئیز کے سائٹ پر یوز کروں گی اور ایک آئیبرو برش کی ہیلپ سے میں یہ ڈاک شیٹ کو یوز کروں گی اپنے آئیبروز کو فل کرنے کے لیے یہ صرف ایک آپشنل سٹیپ ہے آپ کے پاس آئیبروز پیلٹ ہو تو آپ وہ جوز کیجئے نہیں ہو تو اس طرح کے ڈاک براؤن شیڈز بھی آپ یوز کرتے ہیں اور ایک پولی کے ہیلپ سے میں نے اپنے آئیبروز کو برش کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں شروع کروں گی اپنا آئی میک اپ یہ کریلون کا کےک لائنر ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں یوز کروں گی اس میں سپری کروں گی اور پھر ایک فلیٹ برش کی ہیلپ سے میں اپنے آئی لٹ پر اپلائے کر لوں گی آئیس پہ میں نے آئی بیس آلیڈی یوز کی ہوئی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آئی بیس یوز کرنے سے جو آئی شیڈوز ہوتے ہیں وہ بہت پرومننٹ ہوتے ہیں لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور شیڈز ایکچولی اٹھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیپ آپ اس لئے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دارک شیڈ اگر ڈائریک اپلائے کر لیتا ہے نا تو وہ کچھ دیر کے بعد مکس اپ ہو جاتے ہیں یا اپلیکیشن اتنی اچھی نہیں آتی تو مجھے یہ سٹیپ زیادہ اچھا لگا آپ دیکھئے گا بھی میں یہ کروں گی کہ بلیک شیڈ کو میں نے اچھی طرح سے اپنائے کر لیا ہے اچھا یہ کیونکہ ہم کیک لینڈر یوز کر رہے ہیں تو آپ کول بھی کمپنی کا جو بھی آپ کو ایزیلی اویلی بل ہو یوز کر تکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو لگائیں گے نا تو فوراں سے بلینڈنگ کرتے جائیے گا ورنہ یہ رہ جاتا ہے ڈرائے ہو جائے گا نا تو پھر یہ بلینڈنگ میں بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے ایریے پر مجھے بلو شیڈ اپلائے کرنا ہے میں نے اتنے ایریے پر یہ بلیک لینڈر جو ہے نا اس کو یوز کر لیا ہے میں نے بریش کا دوسرا سائیڈ اپلائے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس بلو شیڈ کو میں نے اچھی طرح اس پر اپلائے کر لیا ہے یہ مکس اپ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ذرا ڈارک شیڈ ہے فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو ذرا ہاتھ اپنا ہلکہ رکھئے گا میں نے صرف فاس فوروڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو شیپ کا ذرا اچھے سے خیال رکھئے گا اس کو میں نے اچھے سے اپلائے کر دیا ہے بلینڈ کر دیا ہے اب کوئی بھی اچھی آئی شیڈو پیلٹ یوز کر سکتے ہیں مجھے گلیمرز کی شیڈ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا بلو شیڈ کو میں نے اچھے سے یوز کر لیا ہے تنگ کر رہا تھا بچہ ٹھیک ہے اچھا اس کو میں نے اچھے سے بلینڈنگ کر دی ہے اب میں ایک ڈارک پنک شیڈ یوز کروں گی اپنے اپر آئیس پہ اور اچھے سے بلینڈ کر دوں گی لیکن بریش ذرا پتلا والا یوز کرنا ہے ایسا جو آئی شیڈو بریش ہوتا ہے صرف اوپر اوپر میں نے یوز کیا ہے مکس اپ نہیں کرنا ہے اسی شیڈ کو جو میں نے اپلائے کیا ہے نا پنک صرف اتھے کو لے کے اور اسی حصے کو بلینڈ کر دینا ہے اور جب میں اس کو اچھے سے اپلائے کر لوں گی نا تو پھر ایک فلوپی بریش لوں گی جو بلینڈنگ بریش ہوتا ہے اس سے میں اس شیڈ کو بلینڈ کر لوں گی خیال رہے بلو شیڈ کے ساتھ مکس نہ ہو ورنہ کوئی ہورر سا شیڈ بن جائے گا یہ سلاپی بریش لیا ہے میں نے اس کی ہیلپ سے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے نا اچھے سے بلینڈ کر لیا اور صرف اتنی حصے پر بلینڈ کرنا ہے جہاں تک کہ میں نے اس ٹیپ کو لگایا ہے تاکہ شیپ جو ہے نا وہ ٹیپ کے اندر ہی رہے یہ میں نے اوری فلیم کا لائنر لیا ہے بہت ہی زبدیس ہے لیکن اس کی ٹیپ مجھے موٹی لگ رہی تھی اور مجھے لائنر پتلا لگانا تھا تو میں نے یہ اپنا لائنر بریش لیا ہے یہ زیرو نمبر کا ہوتا ہے اور ایزیلی مل جاتا ہے یہ لوکالی کسی بھی شاپ پہ تو جو بھی آپ کو شیپ دینا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں میں نے ذرا تن لیئر لگائی ہے لائنر کی اس طرح سے میں نے لائنر لگا لیا ہے اور اب میں آئی لیشز سپلائے کروں گی اور یہ ہے بیوٹی فائب آمنہ کی اب اس کا نمبر یا نیم کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے اس کا پیکٹ مجھ سے کھو گیا تھا تو میں نے یہ اچھے سے اپلائے کر لی ہے ٹھیک ہے نا اب میں دوسری آئیس پہ بھی آف کیمرہ کر لوں گی اور یہ ہو گیا جادو اچھا اب میں ٹیپ کو ریموف کر دوں گی ابھی ہمارا ہاف آئی میک اپ جو ہے نا وہ ہوا ہے اب میں یہ کریکٹنگ پیلٹ لوں گی اور اس سے میں کریکٹر کو یوز کروں گی اپنے ڈارک سکلز ایریاز یا وہ ڈارک ایریاز جو بیس لگانے کے بعد پرومننٹ ہو جاتا ہے نا اس پہ اپلائے کروں گی کریکٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لوگ پتہ نہیں کیوں ہوایٹ کرتا ہے ورنہ فیس پہ جو بھی ڈارک سپورٹس دھبے یا کسی بھی قسم کے نشان ہوتا ہے نا اگر اس پہ بیس اپلائے کر لیتا ہے نا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کام ختم لیکن وہ زیادہ پرومننٹ ہو جاتے ہیں بیس لگانے کے بعد ابھی میں نے ایک بلینڈنگ بریس سے اس کو بلینڈ کر دیا ہے اب یہ میں ایک بریش یوز کروں گی کبو کی بریش اور اس سے میں اپلائے کروں گی بیس اور یہ میس روز کی میں نے آئیوری سیکس یوز کری ہے ٹیوب فارم میں اور اس کو میں گولڈ سیرم کے ساتھ اپلائے کر لوں گی کیونکہ وینٹرز ہیں تو میں سیرم آج کل زیادہ یوز کر رہی ہوں ایک تو ڈوئی لک آ جاتا ہے آپ کی بیس میں گلو آ جاتا ہے اور بیس بہت سموتلی بلینڈ ہو جاتی ہے گی بریش کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فلوپی بریش کی ہیلپ سے بیس کو اپلائے کر لیا ہے اپنے فیس پہ ٹھیک ہے بریش سے ضرور یوز کر لیا کریں بریش کو ورنہ بلینڈر سے ڈائریک یوز کرنے سے بلینڈر میں کافی حد تک جہنا وہ ابزورپ ہو جاتی ہے بیس اس لیے میں نے پہلے بریش سے اپلائے کر لیا ہے کیونکہ سیرم یوز کیا تھا ہم نے بیس کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کے ساتھ ایک گلو آ رہا ہے فیس پہ ٹھیک ہے نا اور بہت سموتلی بلینڈ ہو جاتا ہے اچھا یہ میں نے بیوٹی بلینڈر لیا ہے ویڈ بیوٹی بلینڈر اور اس سے میں نے اپنی بیس کو اچھے سے سپنج کر لیا ہے بلینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اچھا بیوٹی بلینڈر یوز کر سکتے ہیں اب میں آل ٹائم فیوریٹ یہ گلیمرس کا کنسیلر یوز کروں گی اچھا کنسیلر کا شیئر جو ہے وہ آئیوری نہیں ہے ان کے کچھ نمبرز ہوتا ہے لیکن یہ لائٹ نمبر میں تھا میرا نمبرز میڈ گیا ہے میرے کنسیلر میں سے تو مجھے یاد نہیں تھا لیکن یہ کچھ لائٹ شیئر میں ہی تھا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اپنی کنسیلنگ ایریا پہ یوز کر لیا ہے بہت زبردست اس کے پیگمنٹ ہیں اچھا دلٹ آتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا آپ کوئی بھی اچھا کنسیلر یوز کر سکتے ہیں صرف طریقہ آنا چاہیے یوز کرنے کا میں سمجھتی ہوں برینڈ ضروری نہیں ہے اچھا ہونا چاہیے بس اور اپلیکیشن آپ کو آنی چاہیے اچھے اچھا یہ میں نے اپلائے کر لیا ہے اور اب بلینڈر کی ہیلپ سے میں اس کو صرف لائٹ سا ٹیپ کروں گی ٹھیک ہے اور ٹیپنگ کرنے کے بعد میں اس پہ لوس پاوڈر کو یوز کروں گی لوس پاوڈر اپلائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ جہاں پہ آپ نے کنسیلنگ کری ہے نا وہاں پہ کریس لائن جو ہوتی ہیں وہ پرومیلنٹ ہو جاتی ہیں گی ٹھیک ہے یہ میں لے رہی ہوں یہ ہے جی مس روس کا 3D لوس پاوڈر اور اس کو میں نے اپلائے کر لیا ہے اسی ایریا پہ جہاں پہ میں نے کنسیلر کو اپلائے کیا تھا اور پھر میں اس کو ایک برس سے برش آؤٹ کر دوں گی ٹھیک ہے نا تو یہ دسٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ ایک دل دیکھئے بیس کا کام ہو گیا ہے ختم فینش لیکن ابھی جو ہم نے آئی شیڈو کا کام روکا تھا اب ہمیں وہ کرنا ہے کنسیلنگ کرنے کے بعد جب آپ آئی شیڈو اس کو اپلائے کرتے ہیں نا چاہے آئی اس کے اوپر چاہے اس کے نیچے تو وہ شیڈو بہت زیادہ پرومیلنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ ڈائریک اپلائے کریں گے نا تو وہ عجیب سے شیڈ آتا ہے مطلب دھنلا دھنلا سا آتا ہے اچھا یہ میں نے جو شیڈ اوپر یوز کیا تھا نا بلو اور پنک تو اسی کو میں اپلائے کروں گی پہلے میں پنک شیڈ یوز کروں گی اس کریز برش سے اس کے بعد میں بلو شیڈ کو اس کے بعد مطلب یوز کروں گی میں بلو شیڈ کو ٹھیک ہے نا تو یہ پارٹ آپ کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا ورنہ ایس فلیٹ لگیں گی اس طرح سے میں اپلائے کر لوں گی شیڈ کو اب میں دیکھیں میں بلو شیڈ یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بلینڈ کرتے جانا ہے لگانا ہے اور بلینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح آتے اچھا کاجل آف کیمرہ یوز ہو گیا تھا ابھی کرسٹائن کی یہ کانٹور کٹ ہے اگر آپ کے پاس کرسٹائن کی یہ کانٹور کٹ نہیں ہے نا تو سمجھیں کچھ بھی دیئے آپ کے پاس کیونکہ یہ بہت زیادہ بدس ہے پولرز میں یہ ضرور ضرور یود ہوتی ہے میں نے خود دیکھا ہے پولرز میں مطلب استعمال ہوتی ہیں یہ اور اس کا شیڈ کٹ کا نمبر آئی تین ٹو ہے اور اس میں براندنگ اور کانٹورنگ دونوں شیڈ ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ جو شیپ دینا چاہتے ہیں فیس پہ کانٹورنگ کے لیے وہ پہلے آپ ڈراؤ کیجئے اور پھر اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیجئے یہ بہت سوپر سوف برش ہے کانٹورنگ کا تو میں تو اسی سے بلینڈنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا اب ایک فلاپی برش سے میں نے اپنی نوز پہ کانٹورنگ کر لیے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ شیپنگ ضروری ہوتی ہے ورنہ پکچرز میں لک بہت عجیب سا آتا ہے تو اس طرح سے میں نے اچھے سے بلینڈنگ کر دی ہے اب میں یہ بلیش برش لوں گی اب بلیش کو یوز کروں گی مس روث کا بلیش ہے یہ شیئر پینک میں ہے سنگل تھا یہ میں خیال میں کیمرے میں آیا نہیں اور اس کو میں نے پینک شیئر کو اپلائے کر لیا ہے اپنے چکس پہ ٹھیک ہے اور آپ کو بھی شیئر یوز کرتے ہیں ہائی لائٹر بھی آپ کے پاس آپشنال ہے میں نے یہ بیکنگ ہائی لائٹر یوز کیا ہے اور سلور گولڈن کو میں نے درہا مکس کر لیا ہے مجھے سنگل شیئر نہیں اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ اپنے چکس پہ یوز کر لیا ہے اور ابھی جو آئیس کا ایک پارٹ رہ گیا تھا ہائی لائٹنگ کے لیے میں اسی ہائی لائٹر کو ایک پسلے برش سے یوز کر لوں گی اپنے آئی بروز کے نیچے اپنے آئیس کے کارنرز پہ ٹھیک ہے نا تو ہائی لائٹر تو آپ کی مرضی ہے جتنا دل چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں جتنی شائننگ آپ کو پسند ہو تو فیس پہ شائن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اب میں آئی بروز کے نیچے والے ایریا پہ یوز کروں گی ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا نا آپ کی میں نے کیوں چھوڑاتا یہ تو آئی میک اپ چھوڑ چھوڑکی کیا کیجئے کچھ پارٹ جو ہوتا ہے وہ اینڈ میں کرنے کے ہوتا ہے کچھ شروع میں کرنے کے ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ آئی بروز کے نیچے والے ایسے پہ بھی لگا لیا ہے اور اب میں آئیس کے کورنرز پہ یوز کروں گی یہ پارٹ بھی آپشنال ہے کہ آپ آئیس کے کورنرز پہ یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے اچھا لکھ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں گلیمرس کی یہ ایک تھک پینسل ہے اور بہت کریمی ہے بہت عبرت ہے میٹ میں اس کا شیڑ آتا ہے بہت اچھا ریزلٹ تھا بہت ایزی لی اپلائے ہو گیا ڈرائے نہیں تھا بلکل بھی کریمی سی تھی پینسل تو مجھے بہت اچھے لگی یہ تو میں نے ان شیڑ پنک میں اس کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اب میں یہ گوجز لیڈی کے نام سے لیپ لاؤس تھا میں نے لوکل مارکٹ سے لیا تھا ای ٹھنک شاید ٹو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی کا تھا یہاں ٹو فیفٹی کا تھا اوکے تو یہ میں نے پنک شیڑ میں یوز کیا ہے لیپ لاؤس کو ڈائریک یوز نہیں کیا کریں پہلے میں لاب جس طرح سے میں نے پینسل اپلائے کی نا پہلے پینسل سے شیپ دے لیا کیجئے اور پھر اس کو لپس کے اندر یوز کیا کیجئے ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں نے یہ اپلائے کر لیا ہے اب ہمارا جو بلو آئی شیڑو والا میک اپ تھا وہ ہو گیا ہے ڈن اوکے کمپیٹ ہو گیا یہ صحیح ہے تو یہ تھا میرا فائنل لک بہت میند کرنی پڑی آئی شیڑو میں ٹھیک ہے نا تو یہ بہت ذرا بولڈ شیڑو ہوتا ہے بلو تو اس کو پہلے پریکٹس کر لیجے اور پھر اپلائے کیجے سو یہ ویڈیو کیسے لگی یہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اوکے نا تو ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیوٹریل میں جب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا سٹے ٹیون بائی بائی